ایک ایک پاکستانی جو ہے اس کا ایسا جذبہ ہے کہ وہ ایک ہزار ہندوستانی سے ایک پاکستانی اگلہ ٹکرا سکتا ہے ایسا جذبہ ہے الحمدللہ اور پاکستانی بھی ہو مسلمان بھی ہو تو الحمدللہ اللہ پاکستانی میں ہمیں ایسا جذبہ دیا ہے کہ ایک مسلمان ہزار ہندوستانی سے ٹکرا سکتا ہے تو ایسا بات نہیں ہے یہ فلموں کی حد تک ہے اور وہ فلموں میں ہی ایسا کہہ سکتے ہیں اور کہ بارڈر کھولا جائے یہ وہ فلموں میں کہہ سکتے ہیں ان کا یہ جذبہ ظاہری طور پر وہ نہیں کچھ بھی کر سکتے الحمدللہ ہم ظاہری طور پر بھی ٹگر آ سکتے ہیں نہیں ہم نے اگر ہسٹری کو دیکھیں چار جنگیں ہو چکی ہیں اور آپ نے بولا ایک پاکستانی ہزار ہندوستانیوں کے ہوئے برابر ہے چار جنگیں ہوئی ہیں جس کے اندر کتنی ہم جیتے کتنی ہارے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ جتنا میرے علم میں ہے تو جتنی ہماری جنگیں ہوئی ہیں اس میں اکشر میں ہم جیتے ہیں ہم جیتے ہیں جی الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ اس سے تھوڑا اولٹ ہے اچھا اب تھوڑی اگر حقیقت کے اوپر بات کریں چلے میں یہ کہتا ہوں اگر بارڈر کھولیں وہ چاروں بارڈر چاروں طرف سے کھول دیے جائیں اور ازادی دے دی جائے کہ پاکستان کے لوگ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں انڈیا میں بھی جاتے ہیں یہ اس چیز کو بھی نہیں ہمانتے ہیں نہیں میں اس کو مانتا ہوں کہ پاکستانی ہمارے بڑوں کی وجہ سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ اگر ان کو اجازت دی جائے کہ آپ پاکستان سے نکل جاؤ تو یہ ایک دن بھی یہاں نہیں رہیں گے اور یہاں سے ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کشتی میں جو اتنے لوگ جاتے ہوئے شاید آپ کو خبر آپ تک کنجی ہو جن کی جاننے چلی گئے ہیں کل کا بھی ایک واقعہ پاکستانی جونس ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس طریقے سے دو بے رجاز گئے ہیں بلکل وہ بھی بے روز کے کلک گئے تھے تو بس ان کے لکھا ہوا نہیں تھا جو کام کرنا تو بس تفاہر دونوں کشتیاں ڈوب گئے اچھا اور ہم جو بات کرتے ہیں انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم انڈیا کے جو مووی میں بھی دکھایا جا رہا ہے پاکستانی سائٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جتنا آپ ظلم کرتے ہو ہم ازاد کروا کے رہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ انڈیا والے بارٹر کھول دیتے ہیں بڑا انٹریسنگ کوئیسن ہے تو وہاں سے مسلمان جو ان سے ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے نہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں گے جو اس کی کیا وجہ ہے ان کا وہاں پہ روزگار اچھا ہے ہم سے اور وہاں پہ وہ اچھی زندگی میرے خیال سے گزار رہے ہیں روزگار کے حساب سے اور ان کو میرے حساب سے معاش روزگار اچھا مل رہا ہوگا پاکستان سے اور ان کے جو بڑے بیٹھی ہیں بڑی سیٹوں پہ وہ میرے خیال سے ہمارے بڑوں سے اچھی ہیں اچھا تو پھر آپ نے یہ میں دیکھیں ایتھینٹک بات کی ہے اس سے میں اگری کرتا ہوں اور وہ دیفنیٹلی نہیں آئیں گے میں مجوریٹی کی بات کروں اگر ایک دو کوئی آتا بھی ہے تو وہ تو کیس ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں پھر ہم کیوں یہ راپ لابتے رہتے ہیں کہ ازاد کروائیں گے ازاد کروائیں گے پہلے اپنے یہ بھائی یہ بھائی ہے جتنے ہی در آپ اردگر دیکھ سکتے ہیں ان کو تو ازاد کروائیں بھوک سے ازاد کروائیں غربت سے ازاد کروائیں دہشت کرتی سے ازاد کروائیں پھر انڈیا کے مسلمانوں کی ہم بات کرتے بھی اچھے لگتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہے ایک ٹیم کھاتے ہیں دوسرے ٹیم نہیں کھاتے ہیں غریب لوگ کہاں کہاں جائے ادھر کام مانگے ادھر کام مانگے کیا کریں بھائی حکومت اپنے پیسوں کے لئے اپنا پیٹ کو برہات رکھ رہی ہے غریب رو رہے ہیں وہ چوری کیوں کر رہے ہیں قتل غاری کیوں کر رہے ہیں اسی وجہ سے اب آپ سندھ میں چلیں جائیں سندھ کی ویڈیو آپ دیکھیں ہوں گی تو بس تبار گلے کاٹ کاٹ کے وہ کھا رہے ہیں کیوں ان کو پیسہ چاہیے نہ ان کے پاس پانی نہ ان کے پاس روٹی کچھ بھی نہیں ہے یہ کس کی بھوک کی وجہ ہے اور ہماری حکومت سے لڑنے پہ لگی ہے عمران خان ہے مریان نواد ہے بلاول بٹو ہے فلانا ہے فلانا ہے عوام کو نہیں دیکھ رہے ٹھیک ہوگی عوام کو نہیں دیکھ رہے اور ہمیں جو 75 سال سے یہی کہا گیا کہ وہاں ظلم وہاں ظلم وہاں ظلم کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب اس چیز کو سوچ چھوڑ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اپنے گھر کو بہتر کرنا چاہیے اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے جی بلکل اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے اپنا ذریعہ معاشرہ کرنا چاہیے اور یہ جو ہمیں لولی باب دیا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے ٹھیک ہے اس مووی کے بارے میں لاس میں کیا کہنا چاہیں گے کہ انٹرٹینمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کے طور پر دیکھا جائے یا اس کے اوپر جذبات میں آگے وہ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ پھر دے دیں کہ ہم ہزار پر باری ہیں بیچارے اب پاکستانیوں کو تو ذریعہ معاشر کی وجہ ستنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے ایک وقت کی کھانا کھاتے ہیں دوسرے وقت کہ ان کے گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ بیچارے اپنا گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے ہیں اور ہر پاکستانی پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہے اور وہ اس کی اب جو پڑھ لکھ کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے اندر جوب کرو گے تو اس کی خواہش ہوتی میں باہر جاؤں گا اور یہ تو ہم سروے کار چکے ہیں بڑی داد میں جو یوت ہے وہ یہی کیسی نظر آتی ہے اور جو ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم انلیگل وے سے باہر چلے جائیں مطلب کسی نہ کی طریقے پاکستان سے باہر چلے جائیں ابھی مجھے بھی میسیج آیا آج سے ہفتہ ڈیڑھ پہلے بھئی آپ کو ویزا بھی مفت ملے گا کمپنی سے اور آپ کو ریائش بھی مفت ملے گی اور آپ کو ٹکٹ بھی مفت ملے گی یہ میرے پاس میسیج آیا ہے اپنے ریمیا خان سے ریمیا خان سے میسیج آیا ہے کہہ رہا آپ کو سعودیہ میں بھیجوں گا ٹھیک ہے گروپ کے ساتھ گروپ کے ساتھ بھیجوں گا لیکن تھوڑا سا احتیاط کریے گا یہ جو اس طرح کے میسیجز آتے ہیں اس میں زیادہ تر فراڈ ہوتا ہے بلکل بلکل اس لئے میں نے دنیا گروپ میرے پاس جوئنے ٹھیک ہے ہمارے اپنے گاؤں کا ہے جنگ کا میں جنگ کا رہنے والا ہوں یہاں میں جوب کرتا ہوں شہل پامپے شیخو کورا میں ٹھیک ہے تو میرے کزنوں نے بولا یہ بلکل فراڈ ہے اصل وہ میرے مامو سعودیہ میں رہتے ہیں ان کے اپنی شاپ ہیں مطلب یہ لکنیوں کا کام کا تھا ٹھیک ہے انہیں بولے بلکل فراڈ ہے ویزا تو کم از کم کم از کم آٹھ لاکھ دس لاکھ سے کم نہیں ہے اور یہ بھی سعودیہ وغیرہ کا ویزا اتنے کے اور اگر آپ نے یورپ میں جانا ہے تو وہاں پہ تو تیس چالیس لاکھ رویہ لگ جاتا ہے آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں عالم کا کورس کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمارے جو مدرسے ہوں سکول ہوں کالیج ہوں یونیورسٹیز ہوں ان میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے وہاں پہ جو انڈیا کو لے کے ہمیں پڑھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی بہت نفرت اس وجہ سے بھی create ہوتی ہے جی بالکل اس وجہ سے ہوتی ہے اور دیکھو ہم نے جیسا دیکھا ہے نا کہ جتنا بھی کوئی زیادہ اس دور میں پڑھا ہوا ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کیا کریں گے اور ہم نے دیکھا ہے جس کے پاس بڑی بڑی ڈگری ہیں وہ بچارے یہ ریڈیاں لگا کے کھڑے ہیں اور ان کو جوبز نہیں مل رہی حالانکہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ نہیں دیتے ایسے ہی ہے ہمیں ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے ہمیں روزگار کی ضرورت ہے وہ چیز نہیں دی جاری ہمیں روزگار نہیں دیا جارہا ہمارے جو نوجوان ہیں پڑھ لکھ کے ریڈیا لگا رہے ہیں اور وہ بچارے چھوٹے چھوٹے جگہ پہ کھڑے ہوکے وہ جو ہے نا لفافے بیچ رہے ہوتے ہیں حالانکہ جس نے اتنی محنت کی ہے اس کو اچھی جوب ملنی چاہیے پاکستان کے اندر آپ لاس میں بات یہ بتا دیں آپ ایمانداری سے بتائیے گا آپ کی کیا اپینین ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر غلم ہو رہے ہیں مجھے جو لگتا ہے نا کہ جو انڈیا کے اندر مسلمان ہیں نا وہ ہم سے زیادہ خوش رہ رہے ہوں گے روزگار کے حساب سے پاکستان کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں تو مسلمان مسلمان کو کھا رہے کتل کر رہے لڑائی کر رہے تو وہ بھوکی وجہ سے کر رہے ایسے یہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے تو ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کو نہیں مار رہا یہاں مسلمان مسلمان کو مار رہے کیوں بھوکی وجہ سے مار رہے ایک طرف ایک منٹ کے لیے ہم سوچیں برما فلسطین کی بات کرتے ہیں ہندوستان کی بھی بات کرتے ہیں جی وہاں پہ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ تو پھر کہیں نہ کہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی وہ نون مسلم ہے یہ کر رہے ہیں پاکستان میں جو لوگ مر رہے ہیں انہیں کون مار رہے ہیں پاکستان میں جو دہشتگردی اٹیک ہو رہے ہیں خودکش حملے ہو رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں پاکستان میں جو آئے دن لوگ اگواہ کیے جا رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون کر رہے ہیں وہ بھی نون مسلم کر رہے ہیں نہیں مسلمان کر رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں اور یہ سب پیسے کی خاطر ہو رہا ہے جس کو پیسہ چاہیے اب وہ بھوک کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں پہ رہ گیا یہ محبتیں جونس ہے یہ نفرتیں ہتم ہو کے محبتوں کی طرف ہم جا سکتے ہیں یا یہ ایسی چلتا رہے گا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہم کوشش بھی نہ کریں کوشش کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں جب تک ہماری حکومت ٹھیک نہ ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے بڑی بات حکومت کی ہماری حکومت ہمارا ساتھ دے امام ایٹک میٹک صحیح ہو جائے گی ہمیں محنت کرنے کی بھی نہیں ضرورت حکومت اپنے پیٹوں پہ ہاتھ ماری غریب کیا کرے یہ ایسی چلتا رہے گا کہ کوئی امید ہے کہ محبتیں بڑھیں گی ہم انڈیا کو دشمن سمجھنے کی بجائے اپنا نیبر اپنا ہمسایہ سمجھیں گے جب تک ہمارے بڑے ہمیں نفرتیں پڑھائیں گے تو یہ نفرتیں پھیلتی رہیں گے جب ہمارے بڑے ہمیں نفرتیں نہیں بلکہ پیار پڑھانا شروع کر دیں گے تو یہ محبت پھیلے گی تو نفرت ختم ہو سکتی ہے اچھا لگا آپ سے بات کر کے لیکن سٹارٹ میں دیکھیں یہی بات ہے کہ جب ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں اور جب لوجیکل بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اسی طریقے سے اگر میڈیا چاہے تو بہت سی نفرتیں ختم کر سکتا ہے اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام احمد حنید کیا کرتے ہیں آپ میں ریڈی لگاتا ہوں ریڈی لگاتے ہیں اچھا ہندوستان کی طرف سے انڈیا کی طرف سے ایک فلم آئی ہے مووی آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انڈیا والے ایک دن کے لیے بارڈر کھولیں یا ایک دن کے لیے انڈیا پاکستان کا بارڈر کھولا جائے تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا مطلب لوگ وہاں چلے جائیں گے بلکل چلے جائیں گے کافی لوگ ادھے سے چلے گئے ہیں مبار ممالک میں کام کرنے کے لیے یہاں پہ تو غریب آدمی بھوکا مر رہا ہے آئے دن بجلی کے ریڈ بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے منگیائی بہت زیادہ ہو چکی ہے لوگ خود خوشی ہیں کر رہے ہیں ایسے ہی ہے لیکن ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ انڈیا پہ یہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے وہاں چلے جائیں گے یہ کشمیر بنا ہوا ہے کیا پاکستان آپ کو بتاتا چلوں وہ ظلم ہو رہا ہے نا کشمیر میں وہ ظلم یہاں ہو رہا ہے آپ نے بولا یہ کشمیر بنا ہماری عوام کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دیکھو غریب آدمی بھے ایک آدمی کی بیس آٹھ سو رویہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ امد جوید جی ادھر ساتھ آجیں کیا کرتے ہیں میرا سلام سلون کا کام ہے سلون کا کام ہے ٹھیک ہو گیا ہے روزگار ٹھیک ہے کیا سمجھتے ہیں سر بہت مشکل ہے مشکل ہے روزگار ٹھیک ہے یا باہر جانا چاہتے ہیں سر بہت مشکل ہے سچ بتائیں باہر جانا چاہتے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں آپ باہر جانا چاہتے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جی ستہ رسی سال کا بزرگ بھی چاہتے ہیں اماندار اسے بتائیں باہر جانا چاہتے ہیں یا ادھر ٹھیک ہے نہیں باہر ٹھیک ہے باہر جانا چاہتے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں آپ بتائیں جی امانداری سے کیمرے کی وجہ سے نہیں باہر جانا چاہتے ہیں اگر اتھے سانو کامل سہیلے پر دفعہ سکھی کرنے باہر جا گیا اگر ادھر روزگار ملے گا کون جانا چاہے گا لیکن اگر جو سیچویشن ہے باہر جانا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ایک ہزار آدمی ہیں نا اگر پاکستان کے اندر اس میں سے صرف اب تقریباً کوئی تین سو آدمی ادھر ہے اچھا ساسو کے قریب جو لوگ ہیں نا وہ باہر کے ملک شپٹ ہو گئے چکے ہیں ٹھیک ہو گئے نہیں اتنے تو نہیں تقریباً یہ پیچھلے سال آٹھ لاکھ کے قریب لوگ گئے ہیں لیکن جانا چاہتے ہیں بڑی تعداد میں جانا اس لیے چاہتے ہیں نا یہاں روزگار نہیں ہے پہ روزگاری ہے یہاں پہ منگیائی بہت ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو لوگ پڑے دیکھے ہیں ان کو کچھ نہیں مر رہا وہ سڑکوں پہ تکے کھا رہے ہیں اس طرح پیر رہے ہیں میرا بیسیکلی شہر کمالی ہے میں در نور آیا ہوں کام کے سلسلے جاب کے سلسلے میں آیا ہیں تو یہاں پہ بھی جاب کی کیا صورتی ہے ادھر بھی کوئی کام نہیں مر رہا اسی طرح ہی ہے سارا سلسلہ جو ہے ملک میں سارا جو نظام ہے درم برم ہوا ہے حکمران جو ہمارے اوپر مسلط ہیں وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کہا رہے ہیں عمران خان ان کو چھوڑ کہتا ہے انگل جی اگر میں آپ سے بھی اور یہ سب جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں انہیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم یہاں پہ سروے کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا اور دس لوگوں میں سے اگر پوچھا دس کے دس نے یہی بولا باہر جانا چاہتے ہیں تو انسان اسی لیے نا یہ سب تنگ ہیں ادھر سے منگیائی کے ہاتھ سے پہ روزگاری کے ہاتھ سے تنگ ہیں ہمارے بارٹر کھول دیتے ہیں پھر آپ ادھر روزگار ملتا ادھر چلے جائیں گے نہیں جی یہ مارا پاکستان ہے یہ مارا بطن ہے ہم یہ سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے تو ابھی یعنی انڈیا نہیں صرف جا سکتے باقی ہر جگہ جا سکتے نہیں وہ تو روزگار کمانے کے لیے جا سکتے ہیں روزگار کے لیے اگر انڈیا جانا پہ کتنے لوگ جا رہے ہیں روزگار ہے نہیں انڈیا ہمیں پہلے اپنے گروانوں میں جھاگنا چاہیے یہ دکاندار یہ آپ جو ہے نا ترتید تھوڑی سی لے لیں ایک دکاندار کا کچھ ریٹ ہوگا ایک دکاندار کا کچھ ریٹ ہوگا ہم ہمیشہ بات گورمنٹ پہ ڈالتے ہیں جی گورمنٹ نے یہ کر دیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں نہیں یہ بھی سوچنے والی بات ہے اور دوسر نمبر پہ آپ نے جو بے روزگاری کی بات کی کہ انڈیا میں ہمارے سے زیادہ گوربت ہے یا بے روزگاری ہے آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو جا کے نیٹ پہ سرچ کریے گا نہیں تو کسی سے بولیے گا کہ یار دیکھو انڈیا میں جو گوربت کی ریشو ہے شرعہ ہے وہ کتنی ہے پاکستان میں کتنی ہے یہ جو آپ بات کریں شاید نائنٹین ایٹیز میں ایسا ہوتا ہوگا سیونٹیز میں ایسا ہوتا ہوگا لیکن آئی ٹونٹی ٹونٹی تھری میں وہاں گوربت بہت کام ہو چکی ہے پاکستان کی رسپر اور ادھر فری راشن دیا جا رہا ہے لوگوں کو انہوں نے چھے سو یونٹ فری دیا چھے سو یونٹ انہوں نے پنجاب کے اندر فری دیا ہے کچھ دن پہلے لنڈا بزار ہے نا ادھر ہم جا رہے تھے تو ادھر سکھ حضرات ہیں انڈیا سے آئے ہوئے ان سے بات ہوئی وہ پنجاب سے آئے ہوئے تھے انہیں بولا جی ہم کو چھے سو یونٹ فری دیا گیا ہے ہم بہت خوشحال ہیں ہم بہت خوشحال ہیں وہ ایسے ہی ہے جن لوگوں سے ہم انڈین مسلم سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں جس طرح سے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم خوش ہیں تو پھر یہ پراپوگنڈا ہے یا پھر یہ کیا ہے مطلب کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ باجی اللہ کی طرف سے ہمارے عمالوں کا نتیجہ ہے ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھائی یہ مسلمان مارے صاحب یہ مسلمان بھائی ہمیں یہ ایک دوسرے کا نا لہو اور گردے کیا کرتے ہیں گیبت چگلی چگلی کرتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اردو میں اگر بولیں اردو میں نوں کاٹوا دی پنجابی پنجابی چکالے کر رہا ہے کیا جی چلے پنجابی میں کر کہتا مقصد اگر اتھے تیاری صحیح لپے نا ان تیاری ہزا آرپیہ بے خرچہ کے پندرہ صحیح لپے پھر کی کریں گے باہر پھر مجبوری ہے نا جانا باہر رہا ہے کہ کھا پی گے سار سارزہ آرپیہ مینے دا بندہ بچا لاندہ بے نارمل مزدور بندہ ایسے مزدور بچارہ کی کرے گا آرپیہ دیاری ہے خرچہ دا پندرہ صحیح لپے مقان کرائے دے تو کی کرے گا بچارہ کی کرے گا ہے اچھا لگا بات کر کے دیکھیں یہاں پہ جو سیچویشن ہے گراؤنڈ ریالیٹی ہے یہاں پہ لوگوں سے ہم نے سروے کیا باہر جانا چاہتے ہیں باڈر کھولا جائے تو کیا کریں گے دو ہزار ارب ڈالر دیا گیا ہے پاکستان کے لیے آئیے میں بینک آلوں نے دوسرے دن انہوں نے تیسے دن پیٹرول مہنگا کر دیا عوام کو کیا بینیفیٹ ملے دوسری بات یہ دو سو ارب ڈالر یعنی دو سو ارب ڈالر پاکستانی کھرور پہ بنتا ہے عوام ویسی مار رہی ہے لوگ اپنے بچوں کے ساتھ خودکوشیاں کر رہے ہیں تو یعنی جب بندہ باہر نہیں جائے گا تو اور کیا اچھا باہر تو جائے گا یا نہیں جائے گا وہ تو سب کے سامنے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ یہ سب چیزیں جانتے ہیں صرف انڈیا کی بات کریں اگر آپ کو روزگار کے لیے یہ کہا جائے کہ آپ انڈیا چلے جائیں آپ کو وہاں روزگار ملے گا تو آپ وہاں جائیں گے نہیں نہیں سر جی اپنے پاکستان کی مادی کھا لیں گے جیسے بھی ہے لیکن انڈیا میں ہم نہیں جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر دوسرے جو کنٹریز جاتے ہیں وہ بھی تو نان مسلم کنٹریز ہیں نہیں فیلال ہمارا اور انڈیا کا میٹر اس قسم کا ہے کہ ہماری غیرت نہیں گوارہ کرتی ادھر ہم جس طرح بھی گزارہ کر لیں گے وہاں نہیں جا سکتے وہاں نہیں جا سکتے وہاں ہمیں قوم پرستی توصف بازی آپ دیکھ لیں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ میٹر رہے گا یہی تو بات ہے نا ہم یہ اور یہ ٹاپک بھی یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ظلم انڈیا کے مسلمانوں کے ظلم آج یہاں پہ جو ہماری کنڈیشن ہے وہ صاحب کے ساتھ اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے ادھر تو یہ ہے نا کہ انہیں کا مقصد کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے ادھر تو انہوں نے بجلی بھی نہیں دے رہے ہیں یہ لیٹ دے رہے ہیں یہ آٹا دیکھیں کتنا کلو کر دی ایک سو چالیز روی ساٹھ روپے کلو آٹا تھا کتنی مہنگی کر دی یہ کتنا مہنگا کر دی ہے تو یار اس سے اچھا ہے ایک ہم انڈیا کو نہیں مارو اسی عوام کو مارو اور عوام کو ختم کر دو ٹھیک ہے یعنی انڈیا کو بامنا مارو پاکستان کی وام پہ ہی مارتے ہیں کیا کرے غریب آدمی مر رہے ہیں ان لوگوں کو غیرت نہیں ہے پیپل پائٹی آلے بولتے ہیں یہ نواز شریف والے چور ہیں نواز شریف والے بولتے ہیں یہ فلانا چور ہے وہ کہتے ہیں امران خان چور ہے اور یار تمہاں وام کے ساتھ مخلص ہو مولا علی حضرت علی سے سبق لینا چاہیے جو ہمارے امیر گزرے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی جو ہمارے غریب آدمی